جتنے روافظ ہیں جتنے نیم رافظی تفضیلی ہیں اور منحاجی ہیں سب کو میرا کھلا چیلنج ہے جو یہ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ نے مولا علی کو گالیاں دیلوائیں اگر ہم آپ کی اس بات کو بفرض محال تسلیم کر لیتے ہیں تو اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا تو ثابت کرو جناب امیر معاویہ نے کونسی گالی مولا علی کو دیئے لفظ سببہ آیا اس کے کیا معنی ہے وہ میں نے ارز کر دیئے آپ جو کہتے ہیں مولا علی کو گالیاں دیں بتائیں کونسی گالیاں دیں کونسی الفاظ ہیں جو روایات کے اندر موجود ہیں فلانا لفظ امیر معاویہ نے مولا علی کو کھا ہے وہ گالیاں ہمیں سامنے لا کے دکھائیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے اچھا علامہ صاحب ایک بات دشمنہ نے صحابہ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مازلہ مازلہ حضرت مولا علی شریف خدا مشکر کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہالکریم کو گالیاں دلوایا کرتے تھے اور حوالے کے طور پر حادیث بھی دیتے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ اشارت فرمائیے جی بلکل نام نہاد سوشل میڈیا پہ آنے والے آج کل جو مذہبی انکر یا مذہبی سکولرز انہوں نے بھی اس معاملے کو بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھایا ہے کہ فلان کتاب کے اندر حتیٰ کہ صحیح مسلم کا حوالہ بھی دیتے ہیں مسلم کے اندر یہ موجود ہے امیر معاویہ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ میں مسلم شریف کی روایت پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں الفاظ کیا ہے جی امرا معاویہ تبن ابی سفیانا سعدا فقالا ما منعکا ان تسبا ابا ترابن ترجمہ یہ ہے اصل کے اندر یہاں لوگوں نے نا گوگل سے حدیث پڑھی جو گوگل نے عراب دے دیا مفتی گوگل صاحب نے وہی عراب لگا کے حدیث کو پڑھ دیا اسی کے مطابق جو گوگل نے ترجمہ کیا وہ ترجمہ کر کے اپنے خود ساقتا لوگ محقق اور محدث بنے بیٹھیں اب یہاں دیکھئے گا حدیث کے الفاظ کے امرا معاویہ تب ایک ہوتا ہے امرا بغیر تشدید کے ایک ہوتا ہے امرا زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے دونوں کے معنی کے اندر امرا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا امرا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امیر مقرر کر دینا اب یہاں دیکھئے دکھا کیا دیا جاتا ہے علم نہیں ہے نہ علم سیکھنا ہے بس گوگل سے پڑھ کے سنا دینا ہے ایک لئے کی وجہ سے معنی کتنا چینج ہو گئے ہاں جی اور پھر تان کن پہ کرتے جو انہیں حضور سے علم آشل کیا ہے حضور کے صحابہ ڈریکٹ حضور سے جو اقتصاب فیض کرنے والے ہیں تان ان پہ کر رہے ہیں اب یہاں حدیث کا اصل ترجمہ کیا ہے اصل ترجمہ تھا امرا معاویہ تبنو ابی سفیان سعدن یہ کرتے ہیں امیر معاویہ نے حکم دیا سعد کو ماز اللہ کے گالیاں نکالو حالانکہ بھائی لفظ ہے امرا معاویہ تبنو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر مقرر کیا حضرت سعد کو یہ اصل ترجمہ ہے یہاں ترجمہ کرتے ہیں آمرا حکم دیا گالیاں نکالو بھئی حکم دیا نہیں امیر معاویہ نے ان کو امیر بنایا تھا اچھا اب دیکھئے دوسری بات اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ کیا ہیں یہ نہیں گالیاں دو بلکہ یہ ہے آپ کو کس بات نے روکا کہ آپ مولا علی پر سب نہیں کرتے سب کا وانہ بھی میں آگے ارز کرتے تھا اب یہاں پر سوال ہے حکم نہیں ہے کس چیز نے آپ کو روکا آپ مولا علی پر سب نہیں کرتے یہاں سوال پایا جا رہا ہے نہ کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے اگلی بات لفظ سبا سبا یا سبو اس کا عام طور پر معنی یہ کیا جاتا ہے گالیاں دینا جیسے ہی عوام یہ سنتی ہے امیر معاویہ نے حکم دیا سبا وہ مولا علی کو گالیاں نکالتے تھے فوراں عوام کے ذہن میں جو ہمارے عرف کے اندر گالیاں ہیں جو غلیظ بکی جاتی ہیں اس کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے سبا کا معنی یہ عربی زبان ہے ہم عربی زبان کو دیکھیں گے سبا کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہے جی ہاں گوگل مفتی سے علم آسل کرنے والوں کو یہ علم نہیں ہوگا یہ میں آپ کے سامنے معنی رکھ رہا ہوں اور ان معنی کو احادیث سے ثابت کروں گا سب سے پہلا معنی سبا کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا نمبر دو سبا کا مطلب ہوتا ہے مؤکف پر تنقید کرنا نمبر تین سبا کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر کسی دوسرے سے اختلاف کا واقع ہو جانا اسی طرح سب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آر دلانا اب کون سا مانا کس حدیث میں کیا لیا جائے گا یہ حدیث کا سیاہ کو سباق بتائے گا کہ حدیث کے اندر پیچھے ذکر کون سے معاملے کا ہو رہا ہے کون سی بات چل رہی ہے اس کے مطابق پھر مانا کیا جائے گا اگر ہر جگہ سب کا مطلب گالی کریں گے نا ہم اپنے ایمان سے آدھو بیٹھیں گے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے یہ جو معانی ہے نا میں نے آپ کے سامنے بیان کیے سب کے سب بخاری شریف سے ثابت کروں گا بخاری شریف کی حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اک سٹھ ہے میں خلاص عرض کر دیتا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہم فأیما مؤمنین سببتو حضور فرماتے ہیں سببتو واحد متقلم جس کو میں نے سب کیا اب یہاں کرو ذرا گالی ورہ ترجمہ کیا ماد اللہ حضور گالی ہیں دیتے بھئی یہ مانا کروگے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھوگے کیا مانا کروگے آگے میں ارز کرتا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں فجعل ذالک لہو قربتن الیکا یوم القیامہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں نے کسی مسلمان کو ڈانٹ دیا کسی مسلمان کو ڈانٹ دیا ہو یہاں گالی دینا حضور کی طرف اس کی نسبت نہیں کریں گے حالانکہ الفاظ ہے سبب تو ہوں یہاں گالی والا مانا تو مراد نہیں ہوگا بخاری شریف موجود ہے یہاں وہ جو پہلا مانا ہے ڈانٹنا گستاخی کی طرف مانا چلا جائے گا جی گستاخی کی طرف مانا چلا جائے گا اب یہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو میں نے ڈانٹ دیا ہو تو اے اللہ اس ڈانٹ کو اس کے لئے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے اسی طرح بخاری شریف کی نوایت ہے حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو اکیالیس ہے فغادیبہ ابو بکر فسببہ پہلے تاجدار انبیاء کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دیا ابی افضل البشر بعد الانبیاء فغادیبہ ابو بکر فسببہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو تھوڑے ناراض ہوئے فسببہ آپ نے سب کیا یہاں کونسا مانا مراد لوگیں ماد اللہ کیا انہوں نے گالی نہیں گالی نہیں اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا اگر ہم حدیث کا سیاق پڑھیں سباق پڑھیں حدیث کو پہلے دیکھیں بعد والے الفاظ دیکھیں معاملہ خود با خود ہماری سمجھ میں آ جائے گا معاملہ یہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوکے ہاں مہمان آگئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے حضور کی بارگاہ میں آپ بیٹھے رہے حاضر رہے واپس آئے گھر والوں سے پوچھا مہمانوں کو کھانا دیا ہے مہمانوں نے کہا گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو کھانا پیش ہی نہیں کیا اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو غصہ آیا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں اور آپ نے کھانا پیش نہیں کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آر دلائی ٹھیک ہے ان کو آر دلائی گالی نہیں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے موقف پر تنقید کی موقف کیا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے مہمانوں سے عرض کیا تھا آپ کھانا کھائیں کھانا تناول کریں انہوں نے کہا جب تک ابو بکر نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو حضرت سجن ابو بکر صدیق ادی اللہ تعالی نے اس معاملے میں گھر والوں پر تھوڑا ناراض ہوئے فَصَبَّا گھر والوں کو اس پر آر دلائی ٹھیک ہے تو یہاں یہ والا معنی مراد ہوگا سببہ کا مطلب ہر جگہ گالی دینا نہیں ہے بخاری شریف سے دوسری دلیل ہمارے سامنے اسی طرح بخاری شریف کی نوایت ہے اور آگے سنیے گا ہستی کونسی ہے حدیث نمبر 4033 ہے جو آپ کہتے ہیں نا مولا علی کو گالیاں نکلواتے تھے امیر معاویہ یہ سنیے گا بخاری شریف ہے الفاظ کہیں فَصَبَّا عَلِيْنْ وَعَبَّاس فَصَبَّا عَلِيْنْ وَعَبَّاس اب یہاں پوری مراجیت جو کہتی ہے مرزا جیل میں جو کہتا ہے مولا علی کو گالیاں نکلواتے تھے یہاں کیا معنی کروگے فَصَبَّا عَلِيْنْ مَعَذَ اللَّهُ مولا علی نے گالیاں نکالی نہیں اباس نے گالیاں نکالی نہیں یہاں پر معاملہ یہ تھا مولا علی شیرِ خدا اور جنابِ اباس کے درمیان وہ جو باغِ فَدْق والا معاملہ تھا اس میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا جب اختلاف ہوا نا تو پھر فَصَبَّا عَلِيْنْ وَعَبَّاس یہ معاملہ جب بڑا وہ جو تیسرا معنی میں نے بیان کیا تھا کسی بات پر دوسرے سے اختلاف کا واقعہ ہو جانا یہاں وہ والا معنی مراد ہے مولا علی اور جنابِ اباس کے درمیان اختلاف واقعہ ہو گیا یا معاقف پر تنقید ایک دوسرے کے معاقف پر تنقید کر رہا تھا یہاں یہ والا جناب معنی مراد ہوگا تو ہر جگہ سببہ کا معنی گالی لیں گے حضور کے بارے میں کیا کہیں گے سجنہ صدیق اکبر کے بارے اور پھر مولا علی اس سے اگری بات بخاری شریف ہے حدیث نمبر پانچ سو بیس ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا جو لوگ سجنہ میرے معاویہ پر تان کرتے وہ اس کا ترجمہ در اپنے بڑوں سے جا کے پوچھ لیں حدیث نمبر پانچ سو بیس ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے یہ لفظ بخاری شریف کے اندر موجود ہے سببہ کا لفظ اب یہاں معادلہ کیا ہم معنی کریں گے کہ سیدہ فاطمہ نے مشرقین کو گالیاں دی نہیں گالیاں دینے والا معنی مراد نہیں ہے یہاں معنی کونسا مراد ہے آر دلانا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرقین کو آر دلائی تو بھئی بات یہ ہے کہ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گالیوں کا حکم نہیں دیا پہلے تو لفظ کا غلط استعمال لفظ امرا کو امرا پڑا اور پھر آگے ماں منع کا کس چیز نے آپ کو روکا یہاں سوال ہے گالیوں کا حکم نہیں ہے اور پھر اگر آپ سببہ کو لیتے ہیں تو لفظ سب کا معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا لفظ سب کے اور بھی کئی معنی ہیں آخری چند باتیں میں ارز کرتا ہوں یہاں جتنے روافظ ہیں جتنے نیم رافظی تفضیلی ہیں اور منحاجی ہیں سب کو میرا کھلا چیلنج ہے جو یہ کہتا ہے سیدہ امیر معاویہ نے مولا علی کو گالیاں دیلوائیں اگر ہم آپ کی اس بات کو بفرض محال تسلیم کر لیتے ہیں تو اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا تو ثابت کرو جناب امیر معاویہ نے کون سی گالی مولا علی کو دیئے لفظ سب آیا اس کے کیا معنی ہے وہ میں نے ارز کر دیئے آپ جو کہتے ہیں مولا علی کو گالیاں دیں بتائیں کون سی گالیاں دیں کون سے الفاظ ہیں جو روایات کے اندر موجود ہیں فلانا لفظ امیر معاویہ نے مولا علی کو کہا ہے وہ گالیاں ہمیں سامنے لا کے دکھائیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے مر جائیں گے قیامت آ جائے گی وہ الفاظ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ جناب امیر معاویہ نے گالیاں نہیں دی ہاں ہم یہ پیش کریں گے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے مولا علی کا عدو احترام کیا کرتے تھے البدایہ والنہایہ کتاب کے اندر روایت موجود ہے امیر معاویہ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا مجھ سے بہت افضل ہیں ہاں صرف کساس عثمان کے معاملے میں میرا ان سے اختلاف ہے وغیرنہ میرا اور علی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مولا علی کی شانیں بیان کرتے ہوئے تو ہمیں امیر معاویہ روایات کے اندر نظر آتے ہیں مگر مولا علی کو گالیاں دی ہو آپ روایت ہمارے سامنے رکھے نا جس کے اندر گالیاں موجود ہوں نہیں دکھا سکتے اور آخری بات جو بندہ اقل سلیم رکھتا ہے وہ میری اس بات کو تسلیم کرے گا جو کہتا ہے جی خطیبوں کو آرڈر دیا تھا مولا علی نے خطیبوں کو آرڈر دیا تھا جناب امیر معاویہ نے گالیاں نکالو مولا علی کو مجھے یہ بتاؤ آج کوئی بندہ ہمارے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غستاخی کرے امیر معاویہ کی ہم سے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں آج ساڑھے چودہ سو سال کے بعد کس کو برا کہیں جناب امیر معاویہ کو ہم وہ برداشت نہیں کرتے آہم مجھے یہ بتائیں کہ میرے بعد جو آنے والا زمانہ وہ بہتر پھر جو اس کے بعد آنے والا زمانہ وہ بہتر اس زمانے کے لوگ مجھے یہ بتائیں کیا وہ اس بات کو تسلیم ہماری اقل کرتی ہے کہ مولا علی کو گالیاں دے رہا ہو اور سامنے حضور کے صاحبہ بھی بیٹھے ہو حضور کی اہل بیعت بھی بیٹھی ہو اور وہ گالیاں سن رہے ہو یہ ہماری اقل ہی تسلیم نہیں کرتی بھائی آج امیر معاویہ کو کوئی برا بلا کہتے رضی اللہ تعالیٰ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا یہ ہمارا ایمان ہے اور کہاں حضور کے صحابہ کا ایمان کہاں اس دور کے لوگوں کا ایمان جس کے بہتری کی گوائی خود حضور دیتے ہیں کیا وہ چپ کر کے گالیاں سنتے رہتے تھے بھائی اور پھر کس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مولا علی کی ذات آگے شیرِ خدا امیر المؤمنین کی ذات آگے بھائی ہم کیسے تسلیم کر لیں ہماری اقل میں کم از کم یہ بات نہیں آتی کہ ہم آج شیرِ امیر معاویہ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے تو جنابِ علی کے بارے میں کوئی گفتگو کرے گا تو ہم اس کی زبان اس کی گدی سے کھینچ لیں گے یہ آج ہمارا ایمان ہمیں جنجوڑتا ہے ہمارا ایمان ہمیں جذبہ دلاتا ہے تو جو اس وقت کے مومن تھے ایک مسلمان کی اقل اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی ممبروں پر حضور کے صحابہ کو اور پھر مولا علی صاحب بھی ہیں دمادِ رسول بھی ہیں اہلِ بیعت میں بھی شامل ہے ان کو کوئی براولہ کہتا رہے اور مسلمان سنتے رہے مسلمان کی اقل اس بات کو نہیں مانتی یہ سب قصے کہانیاں جھوٹھی روایات ہیں اس روایت قابل کے اس کے حوالے سے اس کا جو مرکزی راوی ہے اس کے حوالے سے علامہ ظلفکار شاہ صاحب کراچی والے انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نیٹ پہ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے اس کا نام تھا ابو مخنف وہ بہت بڑا بدعقیدہ شخص تھا اس نے یہ روایت گھڑی ہے اس روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے